دھرو جی مہاراج جب بھگوان کے ادھام کو بیمان میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے بھگوان کے پارشدوں سے کہا کہ مہاراج یہ بتائیے کہ میری ماتا کہاں ہے وہ اس کو لائک ہی نہیں ہو تب بھگوان کے پارشدوں نے کہا کہ دھرو جی آپ کی جیسی ماتا کیسے رہ سکتی ہے آپ سے پہلے آپ کی ماتا بھگوان کے ادھام کے لیے دیکھو جا رہی ہے آپ سے آگے آپ کی ماتا کا بیمان جا رہا ہے اس لئے ماتاؤں کو ایک سلاح ہے ایک سجیسن ہے کہ اگر آپ اپنے ایک سنتان کو بھگوان کا بھگوان کا بھگوان بنا دیئے تو اس کے بھجن کے پھل سے آپ کا کلیان ہو جائے گا اور آپ کا ہی نہیں پہلاک جی کو بردان دیتے ہوئے بھگوان کہتے ہیں کہ تری سختہ پتہ پوتہ کہ پہلاک تمہارے جیسے مہان بھگت کا جس کل میں جنم ہو ہوتا ہے اس کی کیس پیڑیوں کا ادھار ہو جاتا ہے خود کا تو کلیان ہوتا ہی ہوتا ہے نرسنگ بھگوان کہتے ہیں جس کل میں ایک بھگوان کا بھگت ہو جاتا ہے جب کوئی بھگت کسی کل میں جنم لیتا ہے تو پتہ پرسند ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم کو تار دے گا کر کے پھر چلوٹ کے ایک بار ماں باپ کو نہ دیکھیں وہ بات کی بات ہے پیاری بھگت پرمیوں انہی کے ونس میں راجہ انگ ہوئے جو بڑے ہی دھرماتمہ راجہ تھے ان کے پترے وین بہت ہی ناستک تھا وین کہتا ہے اگر یق کرنا ہے تو میرے نام کا کرو بھجن کرنا ہے تو میرا کرو کیرتن کرنا ہے تو میرا کرو میں ہی بھگوان ہوں رشی مہاتمہوں نے کہا کہ بھیا بھگوان ہی کو بھگوان رہنے دو تم مت بھگوان بنو یہ اگر تو بھگوان کی لیے ہوتا ہے کیرتن تو بھگوان کا ہوتا ہے یہ گلت بات ہے ایسا مت کرو رے بھیا انسان کو انسان ہی بنے رہنے دو سو کافی کائے کو بھگوان بنانے میں تو لے ہوئے ہو گرو کو بھگوان سے جڑا درجہ دیا گیا ہے ہمارے ہندو سنسکتی میں گرو گووین دونوں کھڑے کاکے لاغوں پائیں اب بلی ہاری گرو آپ نے جن گووین دیو بتائے ہاکور جی سے پہلے گرو کی وندنہ کی گئی ہے لیکن پھر بھی گرو گرو ہوتے ہیں بھگوان بھگوان ہوتے ہیں گرو بھگوان سے بڑھ کر کے ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان پھر بھی نہیں ہو سکتے ہیں گرو کی سیوہ کرنی ہے گرو کو ماننا ہے جنہوں نے ہم کو بھگوان کا مارک بتایا ہو اس کو ضرور ماننا ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کھاتی ہو جاتی ہے ہجار دو ہجار چیلے ہوئے نہیں کہ بس اب تو بھگوان بننا ہے بھگوان مد بنو یہ بھگوان بننے والوں کی بڑی دردسہ ہوتی ہے جب ہوتی ہے جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک کوئی بات نہیں لیکن جب ہوتی ہے تو پھر جہدہ ہی ہوتی ہے اس لئے بھگوان بننے میں کچھ نہیں رکھا بھگوان کو ہی بھگوان رہنے دو انسان کو انسان بنے رہنے دو رشیوں نے ہنکار بھری وین کی مرتی ہو گئی جب کوئی راجہ نہیں ہوتا ہے تو پرجا میں اراجتہ پھیننے لگتی ہے رشیوں نے وین کے شریر کا منتھن کیا پہلے نشاد کی پتی ہوئی پھر پرثو مہراج کا پراغٹ ہوتا ہے پرثو مہراج کیجے پرثو مہراج بھگوت اوتاری ہیں بھگوان کے چوبیس اوتاروں میں آتے ہیں سبھی رشیوں موں نے ان کی استطی کی ہے پرجا نے ان سے کہا کہ مہراج ہم بھوکوں مر رہے ہیں ان نہیں ہے پرثو مہراج میں کیا کریں تب پرثو مہراج نے گوھروپا پرثوی سے سارے دھان نے آدھی دوہے اور بعد میں بھگوان کی بڑی ہی سندھر استطی کی ہے اور بردان میں بھگوان سے بڑی ہی سندھر بات کہی ہے ایسا بردان ایسی کامنا تو وہ ہی کر سکتے ہیں پرثو مہراج نے بھگوان سے بردان مانگا ہے نکام ایے ناتھ تدہ پیہم کچن نکام ایے ناتھ تدہ پیہم کچن نیتر یسما چرڑا مجا سبہا مہت مانتر دیا مخچتو ویدھر سکرڑا یتمی سمی ورہا پرثو جی کہتے ہیں کہ پربو اگر آپ میرے اوپر پرسند نہیں ہے تو ایک مات بردان دیجئے کہ میرے دس ہجار کان ہو جامیں بھگوان نے کہا کہ پرثو جی اگر تمہارے سریر میں دس ہجار کان ہو گئے تو تمہارے سریر کی صوبہ ہی بگڑ جائے گی پھر تو پورے سریر میں کانے کان لٹک رہے ہوں گے پھر تو گال میں بھی کان ناک میں بھی کان ہاتھوں میں بھی کان پیٹ میں بھی کان پیٹ میں بھی کان پیر میں بھی کان پورے سریر میں کانے کان لٹک رہے ہوں گے بولو بکتی کیسا لگے گا بھگوان نے کہا کہ پرثو جی میں نے تمہیں دس ہجار کان کا وردان دے دیا اور تمہارے سر میں دس ہجار کان لگ گئے تو تمہارے سریر کی صوبہ ہی بگڑ جائے گی پرتو جی نے کہا کہ پربو مجھے اپنے سریر کی صوبہ کی کوئی کامنا نہیں ہے مجھے سریر کی نرتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان دو کانوں سے آپ ایک کرتا مرتکہ پان کر کے میری تکتی نہیں ہوتی ہے میں دس ہجار کانوں کی یہ چھدروں سے آپ کی کتھا مرتکہ پان کرنا چاہتا ہوں ان دو کانوں سے میری تکتی نہیں ہوتی ہے وہ بات ایک الگ ہے کہ چنلی گڑے والے کہتے ہیں کہ بس ہم کو تو کتھا کتھا سننی دو گھن پہ جب چھے بجیں گے ساڑھے چھے ساتھ بجیں گے تب ہی گھر سے نکلنا ہے یہ ان کی بات ہے لیکن پردھو جی مہراج تو کہتے کہ میرے سری میں دس ہجار کانوں ہو جائے تب بھگوان نے ان دو کانوں میں ہی دس ہجار کانوں کا سامرث پردان کر دیا پراشین بھری ہی کی کتھا سنائی پراشین بھری ہی پسوں کی ولی دیتا تھا نارج جی نے سمجھایا کہ راجن پسوں کی ولی دینا اچھا نہیں ہے یہ سارے پسوں پرلوک میں تم سے بدلہ لینے کے لیے پرتکچھا کر رہے ہیں نارج جی نے اس کو سمجھایا اسی کرم میں پرنجن پرنجن اپنی پتنی میں آسک تو ہو گیا اور اس کا اگلا جنمی استری کا ہوا بھگوان گیتہ میں بھی کہتے ہیں کہ مرتے سمجھے بھگتی جیسے بھاو کا چنتن کرتا ہے جیسے اس کے بیچاروں ہوتے ہیں اگلا جنمی بھی اس کا ویسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے کوئی استری نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے کوئی پرس بھی نہیں ہوتا ہے اگر استری کا چنتن کرتے ہوئے کوئی پرس مرا تو اگلا جنم اس کو استری کا ملے گا اور کوئی استری اگر پرس کا چنتن کرتے ہوئے اگر مری تو اس کو اگلا جنم پرس کا ملے گا اور پرنجن استری کا چنتن کرتے ہوئے مرہ استری اس کا اگلا جن میں استری کا ہوا ستی ہونے کے لیے جا رہا تھا تب عویجیات نام کا سکھا آیا اور رعا کر کے کہتا ہے کہ نہ تو استری ہے نہ تو پرسے تو تو وشد آتما ہے میرا نتی سکھا ہے وہ ساتھ چھت بھگوان ہی تھے جو دبی جانت کا اُدرش دے کر کے اس کا کلیان کیے پیارے بھگت پریمیوں راجہ پریے برتب بڑے پرتاپی راجہ ایک بار انہوں نے سوچا کہ راتری ہو جاتی ہے سبھی لوگ سو جاتے ہیں سارا کام دام ٹھپو ہو جاتا ہے کتنا سمیں یوں ہی برت میں چلا جاتا ہے برتی تو ہو جاتا ہے کچھ ایسا کیا جائے جسے کی راتری ہی نہ ہو تب ست پریب برت نے ایک بہت ہی تیجسری رتھ لے کر کے سور کی ساتھ پرتکچڑا لگائے اور ایک ورس تک انہوں نے راتری ہی نہیں ہونی دی ایسے پرتاپی راجہ جن کے رتھ کے پیئے کے لیگ سے ہی ساتھ سمدر بن گئے جن کے پیئے کے رگڑ سے نو دیوپ سات دیوپ نو کھنڈ بن گئے برمہ جی آئے اور آ کر کے بولتے ہیں کہ راجن تمہارا اتنا ہی پرتاپ کافی ہے جیسے دن آوست سکے برمہ جی نے کہا اگر پرہات ہی نہیں ہوگی رات ہی نہیں ہوگی تو یہ نوتنتہ ہی چلی جائے گی راتری ہی نہیں ہوگی تو بنشپتیاں کیسے جیبت رہیں گی منشی دن بھر کارے کرتا ہے محنت کرتا ہے راتری کے سمیے میں سو کر کے اپنی تھکان کو مٹاتا ہے پھر صبح پراتا کال جک کر کے اپنے نتی نیم میں پرویش کرتا ہے یہ سنسار دوند سے چلتے ہیں اگر سکھ ہے سنسار میں تو دکھ بھی ہے اگر جے ہے تو پراجے بھی ہے اگر میٹھا ہے تو کڑوا بھی ہے ندی کے بھی دو کنارے ہوتے ہیں اگر پرکاس ہے تو اندکار بھی ہے اگر پرکاسی پرکاس ہمیشہ بنا رہے گا تو لوگ پرکاسی بھی اوب جائیں گے اس لئے دونوں ضروری ہیں اندکار بھی اور پرکاس بھی تب راجہ پریہ برتے رک گئے ان کا بیوہ بشو کرما کی کنیا کے ساتھ میں ہوا جن سے دس پتر ہوئے تین برکت ہو گئے اور سات سات دوپے کے راجہ ہوئے اسی کرم میں رشب دیو جی کا چرتر سناتے ہیں رشب دیو جی کے سو پتر ہوئے ایک بار رشب دیو جی اپنے پتروں کو بیٹھا کرکے انہیں دب جیان کا اوبدیش دیتے ہیں اور کہتے ہیں رشب دیو جی نے اپنے پتروں سے کہا ہے کہ پتروں یہ منشع کا شریر بھگوان کا بھجن کرنے کے لیے ملتا ہے اسی کرم میں ایک بڑی سندر بات کہی ہے بولے کہ وہ گروہ گروہ نہیں ہے جو اپنے سشوں کو بھگوان کے بھجن کا اوبدیش نہ دے واسطوں میں گروہ وہی ہے جو اپنے سشوں کو بھگوان کے بھجن کا اوبدیش دے گروہ وہی جو بپن بساوے گروہ وہی جو ہری سو ملاوے ان کرنے بھی نے گروہ نہ کہاوے گروہ بنانا کوئی بیوہار نہیں ہے بھگوان کی پرابتی کے لیے گروہ بنانا جاتا ہے کہ وہ گروہ ہمیں بھگوان کی پرابتی کے لیے اچھی شکشہ پردان کریں بھجن کی پرنہ دیں گروہ کا کارے ہوتا ہے کہ اپنے سشوں کو بھجن کی بات بتاویں بھجن کی پرنہ دیں ہمیشہ بھگوط انبھوی کو ہی گروہ بنانا چاہیے جس نے بھگوان کا انبھو کیا ہے وہی کسی دوسری کو بھگوان کا انبھو کرا سکتا ہے جسے جس وستو کا جھان ہے وہی وہ بھگوط اس وستو کا کسی دوسری کو جھان کرا سکتا ہے کسی بھگوط کو کمپیوٹر بھلی بھاتی چلانا آتا ہے تو کسی دوسری کو بھی کمپیوٹر چلانا سکھا سکتا ہے جسے کمپیوٹر میں اولی رکھنے ہی نہیں آتا وہ کسی دوسری کو کیا سکھائے گا بھئی اسے خودے ہی نہیں آتا ہے تو جس نے بھگوان کی پرابتی کیا ہے جس نے بھگوان کا انبھو پرابت کیا ہے وہی کسی دوسری کو انبھو پرابت کرا سکتا ہے کئی بار کوش سنت اتنے چیلیں مون دیتے ہیں کہ ان کو اپنے چیلوں کی سکلی پہچان بھی نہیں رہتی ہے انہیں پھرچت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے سشتوں کو کچھ اپدیش دے سکے گیان دے سکے بیٹھائے پینڈال میں ایک شاہ تھی ہجار چیلیں موڑ دیئے وہ چیلیں بیچارے ترستے رہتے ہیں ایک بار گروہ جی سے ملنے کے لیے کہ ایک بار بات چیتی ہو جائے ارے بھئی چیلہ بنانا کوئی بزنس ہے کہ زیادہ سے زیادہ گراہک بناو جتنے گراہک بنیں گے اتنی بکری ہوگی اتنا پیش آئے گا جیسے ایک ماتا پتا کوئی سنتان اتپن کرتے ہیں تو ماتا پتا کا دائی تو اور کرتب بھی بنتا ہے کہ اس سنتان کا بھلی بھات پالن پوشن کریں ان کو پڑھائیں لکھائیں ان کو ست سکھا پردان کریں دائی تو بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے اگر آپ نے کسی بچے کو جن میں دیا ہے تو اس کے پالنے پوشنے کی بھی جمعیداری آپ کی ہے اگر آپ کسی کو شش سے بناتے ہیں تو بھگوان کی پرابتی کرانا آپ کا دائیت تو بن جاتا ہے ایسا نہیں کہ بس زیادہ زیادہ چیلے موڑو اور زیادہ زیادہ دکھا لو کہ جس سے بس ہماری بس جے جے کار جے ہو گرو جی جے ہو گرو جی ایک ست گھٹنا ہے پرم پوشی پراتہ استعمالی شریف بل بھائچار جی کے بسے میں ایک کتھا آتی ہے کہ گرارج جی کی پرکمہ لگاتی ہوئے انہوں نے ایک ادھمارے سرپ کو دیکھا اور اس ادھمارے سرپ میں ہجاروں ہجاروں چیٹی لپٹ رکھی تھی اس کی مانس کو نوچ رہی تھی بل بھائچار جی اس کو دیکھ کر کے سہسا کھڑے ہو گئے اور بڑے دکھی ہونے لگ گئے ان کی سس سے انہیں کہا کہ جے جے آپ تو اس کو دیکھ کر کے ایسے دکھی ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کا کوئی بہت زیادہ جان پہچان کا کوئی بکتی مطر کیوں نہ ہو تب پوچھ پاسی بل بھائچار جی مہراج نے کہا کہ یہ جو آج ادھمارہ سرپ ہے یہ بھی پہلے کوئی ہجاروں لاکھوں لوگوں کا گروہ ہوا کرتا تھا اپنے جیون میں اس نے اپنے سسوں کو کبھی بھگوان کی بات نہیں بتائی کہ بھگوان کے بھجن کی پرینہ دے بس روپیا پیسہ چڑھاتے رہو باقی اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا دائت بنتا ہے اگر خود بھتی گت اتنا سمیہ نہیں دے پاتے ہیں تو کچھ اپنے سس سے پرکر بھی اتنے تیار کریں کہ وہ پرینہ دیں بھجن کی سکھا دیں سدہ چار آچن سکھاویں یہ کوئی فیشن نہیں ہے گروہ بنانا آج اگر یہ گوپال جی رکھنے کا بڑا ایک فیشن چلن سا چل پڑا ہے کہ پڑوشن گوپال جی لے آئی ہے تو میں بھی لابانگی گئی برندہ بر اٹھا لائی گوپال جی ری بھی یا گوپال جی کی سیوہ پدھرانے کے پہلے گوپال جی کی سیوہ بھی تو جانے کہ تھاکور جی کی گوپال جی کی کیسے سیوہ پوزہ کی جاتی ہے کیسے بھوگ راک کی سیوہ کی جاتی ہے وہ بھی جاننا جروری ہے کیا آچار بیچار کیا سدا چارے ہیں سیوہ کی وہ بھی جاننا جروری ہے یہ تھوڑی کے سوکھیں سوکھ میں گئے برندہ وانا بس اٹھا کر کے لے آئے اور ڈر دیا پیارے بھگت پرمیوں ریشب دیو جی نے اپنے پتروں کو دبی جیان کا اپدیش دیا ہے ریشب دیو جی کے نو نو کھنڈ کے راجہ ہوئے کتنے نبے نو نو یوگی سر ہو گئے کتنے ننیانبے اور جو سب سے بڑے تھے وہ اس دیش کے راجہ ہوئے مہراج بھرت پہلے اس دیش کا نام تھا کوئی بتایا کہ اس دیش کا نام پہلے کیا تھا بھارت کے پہلے کوئی بتایا کہ اتنی بھیڑے میں کوئی نہیں ارے بھئی اپنا ہندوی تیہاس پتہ نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے اجناب ورس اس دیش کا پہلے نام اجناب ورس تھا مہراج بھرت کی کیرتی اتنی پھیلی کہ اس دیش کا نام بھارت ہو گیا مہراج بھرت کے نام سے ہی کئی بھرت ہوئے ہیں ایک دسرد جی کے پتر بھرت رام جی کے بھائی اور ایکی رشب دیو جی کے پتر بھرت ان کے نام سے ہی اس دیش کا نام بھارت پڑا پریم سبولو راہ دھے گا تھے پیارے بھگت پریمیوں مہراج بھرت اپنے راجس سے اپرام ہو کر کے گنگی ندی میں جا کر کے تفسیہ کیے ایک مرگ ساوق میں ان کی آ سکتے ہوئی تو پھر پناہ ان کو مرگ شریف پاپت ہوا لیکن ان کو اپنے پورو جنمے کی اسمتی بنی رہی پھر آنگی رس گوتری بھرام بھڑ کے ہاں پر ان کا جنم ہوا اسی کرم میں جڑ بھرت جی نے راجہ رہو گڑ کو دبی جیان کا اوبدیش دیا ہے اٹھائیش نرکوں کا وڑن کر کے سنایا ڈnel AMى بھیکش نظر